نمسکر دوستو آپ سبی کا ساگت ہے برجین کیان ایکسپریس میں میں لے کر حاجر ہوں چائل ڈیولپمنٹ کا اگلا پارٹ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا یہ ڈیلے ہوا میں نہیں دے پا رہا تھا اور آئی تنگ کبھی یہ کانٹینو آپ کو ملتا رہے گا چائل ڈیولپمنٹ کا تو دیکھیں یہ میں نے کچھ سدھانت آپ کو لکھ کر بتائے تھے اس کے بعد پھر آئی تنگ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا ایک کارک شدھانت کے پرتپادک الفریڈ بینے تھے تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں گے تو دیکھیں بھائی یہاں پہ بدھی کا ایک کارک شدھانت الفریڈ بینے نے دیا تھا موں کے پرتپادک کی بات کریں تو الفریڈ بینے ہیں جبکہ آگے کی بات کریں تو اس میں ٹیرمن اور اسٹرن مہودے نے ان کا مطلب سمردھن کیا ہے ٹھیک ہے کس کا الفریڈ بینے کا ٹھیک ہے الفریڈ بینے کے انشار بدھی ایک خند آتمک بدھی ہے تو دیکھیں بینے نے کیا کہا تھا بھائی یہ ایک خند آتمک بدھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے خند نہیں کیے جاسکتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر کیا تھا بھائی ایک ہی بدھی اس برمہانڈ کے معنوں میں بیابت ہے جو کمتوہ ڈھیک مہترہ میں ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایمپورڈن تھا کہ اسے نیرنگکوشوادی صدحاند بھی کہا جاتا ہے کسے یہ الفریڈ بینے کے ایک کارک شدہاند کو ٹھیک ہے آگے تھا یہاں پہ دوی کارک شدہاند بھی اسپیرمن نے دیا دیکھیں ایک کارک شدہاند تو دوی کارک شدہاند دونوں اسپیرمن نے دیا ہے یہاں پہ دیکھیں دوی کارک شدہاند میں اسپیرمن نے بتایا تھا تو ہاں یہ دوی کارک شدہاند پہ دیکھیں ایک کارک شدہاند الفریڈ بینے کا ہے تھوڑا سا یہاں پہ مسٹیک ہوئی ٹھیک ہے ایک کارک شدہاند الفریڈ بینے ہیں یہاں پہ دوی کارک اور تری کارک ٹھیک ہے یہ دونوں اسپیرمن کا ہے تو دی کارک صدحانت اس پیر مین نے دیا ہے اس کے پرتپادک ہیں اس کے بعد اس پیر مین نے بھائی بدھی کو دو کارکوشے بنا ہوا بتایا ہے دیکھیں دو کارک کون سے ہیں ایک ہے سامان کارک جسے جی کارک کہتے ہیں دوسرا ہے ویسسٹ کارک جسے ایس کارک کہتے ہیں آئی تنک یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا نوٹ میں دیکھیں اس پیر مین کے انصار جس بیکت میں جی کارک کیا دکھتا ہوتی وہ ادھک بدھیمان ہوتا ہے جی کارک دیکھیں یہ فیکٹ میں ایپسا جوڑ رہے ہیں تو یہاں سے آپ نہیں دیکھیں پسلے ویڈیو میں جی کارک ایک جنمجات پرتبہ کارک کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ آپ دھیان دیجئے گا جی کارک کے کارن ہی ترک کرنے کی شمتہ اور سمشہ سمادھان کرنے کی شمتہ کا نردھارن ہوتا ہے اب تری کارک صدحانت کی بات کریں تو اس پیر مین ہے اس صدحانت میں اس پیر مین نے بدھی میں تین کارکوں کا علیک کیا ہے تو وہ کون ہے بھائی سامان کارک جی فیکٹر اور بسسٹ کارک ایس فیکٹر یہ دونوں سیم دوی کارک کے ہیں اس میں ایک کارک ایس مطلب انہوں نے ایکسٹر جوڑا وہ ہے سمو کارک جسے گروپ فیکٹر کہا گیا اب دیکھیں یہاں پہ اس سے لیٹڈ کچھ پرسن میں نے رکھے ہیں جو آپ کی پرکشاؤں میں پوچھے گئے ہیں پچھلی پرکشاؤں میں تو بدھی کے دوی کارک صدحانت کا پرتبادن کس نے کیا تھو تو دیکھیں یہاں پر آپ کو ٹائم بلکل نہیں لگنا چاہے بھائی دوی کارک صدحانت تری کارک شدحانت کیا ہو جائے گا ایس پیر مین ہو جائے گا آگے بدھی کے ترالک کرشتلی پرتبادن کس نے کیا تھا یا پرتبادن کون ہے یہ بھی آپ کی پرکشم پوچھا گیا تھا تو آپ نے پڑھا ہوگا یا میں نے اسٹارٹنگ میں ابھی پڑھایا نہیں ہے ایسٹارٹنگ میں میں نے بتا دیا تھا ایک سیکنس جو لکھا تھا تو یہ آر بی کیٹل بودھی کے ترالک کرشتلی پرتبادن کے پرتبادن آر بی کیٹل ہیں نم نمیسے کون سا بودھی کا شدہانت نہیں ہے دیکھیں یہاں پر جو میں نے یہ سیریز دی تھی پچھلے ویڈیو میں یہ آپ پڑھے ہوں گے یہاں پر اور بھی تھے اوپر اگلے پیج میں تو اس کو پڑھے ہوں گے تو یہ غلط ہونے کا سوال نہیں اوٹتا تو دیکھیں یہ پرسند کیا ہے آپ کا نم نمیسے کون بودھی کا شدہانت نہیں ہے تو دھیان دےنا اس پر فوکس بہت جدہ کرنا ہوتا نمیسے غلطی ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ایک تطور شدہانت ہے آپ جانتے ہیں دوی تطور شدہانت یہ بھی ہے بہت تطور شدہانت یہ بھی ہے پرتیاجمن کا شدہانت یہ آپ کا بُدِّشش querer مندے شدہانت نہیں ہے ایک تطور شدہانت آپ نے دیکھا Alfred وی نے جیسٹ آپ نے دیکھا دوی تطور شدہانت یہ آپ جانتے ہیں سپیرمین کا ہے اور یہ بہت تطور شدہانت بھائی کس کا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کا ثانڈ ڈائک کا کیا ہو جائے گا بہو کارک شدہان دیکھیں بہو تتیا بہو کارک شدہان وہی ہے ثانڈ ڈائک کا ہو جائے گا اگلا اس پیر میں ان کے انصار ترک کرنے کی شمتہ اور سمسحہ سمدھان کرنے کی شمتہ کہلاتی ہے دیکھیں یہ میں نے جو یہاں پر فیکٹ رکھا اس لیے میں کہتا ہوں نا جو میں نوٹس بنا رہا ہوں کافی دیکھ کے بناتا ہوں جس سے آپ کا کوئی پوائنٹ چھوٹے نا تو یہاں پہ دیکھیں جی کارک کے کارڈ ہی ترک کرنے کی شمتہ اور سمسحہ سمدھان کرنے کی شمتہ کا ندھان ہوتا ہے تو یہ اس طائب کا کوئیشن بھی آپ کا پوچھا گیا تھا اس پیر میں ان کے انصار ترک کرنے کی شمتہ اور سمسحہ سمدھان کرنے کی شمتہ کہلاتی ہے تو کیا کہلاتی بھائی تو دیکھیں یہاں پر جی کارک کہلاتی ایک کارک ویسسٹ کارک سانسکرٹک بدھی یا پھر جی کارک تو کیا ہو جائے گا جی کارک ہو جائے گا اب دیکھیں اس کے بعد ہے بہوکارک شدہان جو آپ نے ابھی یہ کوئیشن آپ کا پوچھا گیا تھا یہاں پہ یہ جو میں بتا رہا تھا بہو تطور شدہان تو یہ تھانڈائک کا ہے تو یہ بہوکارک شدہان تھانڈائک تھانڈائک کے انصار بدھی آسنک شتنطرکارکوں سے مل کر بنی ہے پرتیک کارک کسی نہ کسی ویسسٹ مانسک یوگتہ کا پرتنیدھت کرتی ہے جس پرکار بیبھن کلپرجوں سے مل کر مسین بنی ہوتی اسی پرکار انیک ستنطرکارکوں سے مل کر بدھی بنی ہوتی ہے یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے بھائی تھانڈائک نے کہا یہ دھیان دیجئے گا یہاں پہ کلپرجوں کا جکر ہے مسین کا اگے تھانڈائک کا بہوکارک شدہانت آنڈوک شدہانت کا پرتیک ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے کہ تھانڈائک کا جو بہوکارک شدہانت بودھی کا وہ کس کا پرتیک ہے آنڈوک شدہانت کا پرتیک ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ فیکٹ ہے تو دیکھیں آگے ساموکارک شدہانت ہرشٹن مطلب ایسے ہی جو بھی آپ کا میں کانٹینیو دیتا رہوں گا تو آج کے اس میں ہم نے بہوکارک شدہانت کور کر لیا تھیک ہے اور اس سے سمبندی جو امپورٹنٹ کچھ پرسند تھے میں نے بھی اس کو آپ کے سامنے رکھا دیکھیں یہ پرسند رکھنے کا مقصد دے ہی ہے کہ بھائی ہاں آپ کو پتا چل جائے کہ دیکھیں کیسے پرسند آپ کے پوچھے جاتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں واسطوں میں وہ کام کا ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں سمجھنے میں آپ کو مدد ملتے ہیں تو دوستوں ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریے گا اور ہمارے شاد بنے رہیے اور اس مطلب ویڈیو سے آپ اپنی نوالج کومیٹین کریے جس سے آپ اچھی نمبر گین کر سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you so much